ویلکم ویلکم سیری کچھن میں آپ کا ویلکم آپ لوگوں کو ید مبارک بہت بہت یہ ویڈیو کل پڑھنا تھی نہیں پڑھ پائے کسی بجا سے آج ڈالنا ہے یہ ویڈیو اب بناتے ہیں آج رگڑا چارٹ اسپیسل والی بمبئی کی فیمس چارٹ بہت ہی ٹیسٹی اور سپر ٹیسٹی اور بڑی آسانی سے بن جانے والی اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو سسکرائب کر دیں بہی لیکن دوا دیں ہر نئی ویڈیو آنے والی آپ تک پہنچے رگڑا چارٹ بنانا شروع کرتی ہیں وہ بھی میرے سٹائل میں بنانے کے لیے پانسو گرام میں نے مٹر لے لیے یہ ہر جگہ دکان پر مل جاتی ہے گاؤں سہر میں یہ رگڑا چارٹ بہت ہی بڑیہ لگتی چھولے سب بناتے ہیں اب رگڑا چارٹ بنائیں کھائیں یہ مٹر کو دھو دیتے ہیں اچھی طریقے سے دو تین بار اسے پانی سے میں یہ پانسو گرام کا بنا رہی ہوں آپ کم زیادہ کر لیں اسی حساب سے مٹر کو بنے دھولیا اس میں پانی ڈال دیں اس کا پانی پھر بھی نکال دیں گے جب مٹر پھول جائے گی اسے چار پانچ گھنٹے کے لیے پھولنے رکھ دیتے ہیں کم سے کم چھ گھنٹے کے لیے اب چھ گھنٹے ہو گئے مٹر ہماری اچھی طریقے سے پھول گئی ہے اس کا ہم نے پانی نکال دیا ہے اسے پریسر کوکر میں ڈال دیتے ہیں مٹر کو یہ مٹر چھوڑوں کی طرح نہیں بہت جلدی گل جاتی چھوڑوں کی طرح نہیں دو تین سیٹی میں اور کیا کہ زیادہ سیٹی نہ لگا ہے تین سیٹی لگا ہے یہ آدھا چمچ ہلدی ڈال دیتے ہیں کلر کے لیے آدھا چمچ ہی نمک ہے نمک ہم بعد میں کالا ڈالیں گے اس لیے کم ڈالنا ہے اور اس میں ڈال دیتے ہیں پانی اس میں زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہمیں پانی اتنا ڈالنا ہے جس میں دیر میں مٹر گل جائے ہلدی اور نمک کو میں نے مٹر کے ساتھ مکس کر دیا ہے یہ میں نے پانسو گرام مٹر لیے یہ پانسو گرام آلو ہیں تھوڑا بہت کم ہوئے یہ پانچ آلو ہیں آلووں کو ڈال دیتے ہیں رگا چاٹ میں آلو کا فیلیور بہت بڑی آتا ہے یہ پڑتا ہے میں نے آڈی اے سے ہی لے لیے پانسو گرام آلو ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ کم لگ رہے ہیں ایسے کوکر کی لیٹ لگا دیتے ہیں اسے اوبال لیتے ہیں ہم نے تین سیٹی تو تیز گیس پر لگائیں واقعی گیس کی فلم جو میڈیم لو کر دیتی ہے اب اسے کھول لیتے ہیں اس کی گیس ریلیز ہو گئی اچھی طریقے سے مٹر گل گئی ہے اس کے آلو نکال لیتے ہیں اور پانی خسک ہو گیا اس میں ہمیں خالی آلو آلو نکالنا ہے مٹر کو میس نکالنا ہے آلو کو میس کرنا ہے آلو کو میں نے ایک باول میں نکال لیا ہے اس کا ٹیسٹ اور چاٹوں سے پاپڑی چاٹس ہے ٹکیس ہے سب سے الگ ہوتا ہے رگڑا چاٹ کا بہت ہی ٹیسٹی چاٹ بنتی ہے ہم مٹر کو رکھ دیتے ہیں سیٹس ہے مٹر بلکل نہیں ہوئی ہے گول دانا ہے ایک ایک اس میں پانی بھی نہیں ہے آلو کو میس کر لیتے ہیں میں اس سے میس کر رہی ہیں آپ جس سے چاہیں اس سے کر لیں چمچ کی مدد سے یا کہہ گا قدو کس کر لیں اس سے مہین مہین بلکل میس کرنا ہوتا ہے گرم ہے میں ہاتھ نہیں لگا پا رہی تھی میں نے پاو بھاجی میسر سے میس کر لیا آلو کو اب چاٹ بنانے کی طرف چلتے ہیں گیس پہ کڑائی لے لی اس میں آئل ڈال دیتے ہیں آئل کو گرم ہونے دیتے ہیں اس میں ڈال دیتے ہیں آدھا چمچ زیرہ زیرے کو روشٹ ہونے دیتے ہیں اس میں ڈال دیتے ہیں دھنیا دردرہ کٹا ہوا اس کا فلیبر رگڑا چاٹ میں بہت ہی اچھا آتا ہے اسی کے کام آتا ہے یہ دھنیا رگڑا چاٹ میں پڑھتا ہے دردرہ کٹا ہوا اور دردری کٹی ہی میرچ ڈال دیتے ہیں کٹی ہی میرچ بولتے ہیں میرچ آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر لیں اور اس میں ڈال دیتے ہیں مطر مطر کو ہمیں بالکل نہیں میس کرنا ہے اسے ساری مطر کو ڈال دیتے ہیں کڑائی میں مطر کو میں نے ڈال دیا ہے کڑائی میں اسے مطر کو ڈال کر میکس کر دیتے ہیں اب اس میں ڈال دیتے ہیں آلو جو میں نے میس کر کر رکھے تھے آلو ڈال دیتے ہیں میں نے آلووں کو ڈال دیا ہے اس میں ڈال دیتے ہیں گرم پانی میں تھنڈا پانی نہیں پڑتا گرم پانی پڑتا میں نے یہ کھولا لیا تھا یہ رکھنے کے بعد خوسک ہو جاتی ہے رگڑا چاٹ پوڑی پتلی ابھی رکھیں گے جب رکھی رہ گئی اسے اید میں سرف کریں گے یہ بلکل سوپی ہو جائے گی اس میں کالا نمک ڈال دیتے ہیں چمچ ہم نے اس ٹیم نمک کم ڈال آتا ہے چمچ چاٹ مسالہ ڈال دیتے ہیں بس اب اس میں کچھ نہیں پڑے گا نمک اسی ٹیم پر ٹیسٹ کر لیں بعد میں نہیں کریں سوپی ہو جاتی ہے چاٹ آلو مٹر ساری چیز پکی بھی ہے ہم نے دھنیا کو کٹی مرچ کو تیل میں روشٹ کر لیا تھا اسے ہم زیادہ دن نہیں پکانا ہے بس چاٹ بن کا ہماری تیار ہو گئی اس میں اس لیے ہم نے اگلہ ہوا پانی ڈالا ہے اس میں پھدک آ گئی ہے چاٹ کو اتال لیتے ہیں دیکھو مٹر کا دانہ یہ کہ دگھ رہی ہے اگر آپ اور پتلی رکھنا چاہیں تو اسی ٹیم پر پانی ڈال لیں بعد میں نہ ڈال لیں چاٹ بن کا ہماری تیار ہے گیس کو کرتے ہیں آف اور چاٹ کو سرف کرتے ہیں چاٹ کو میں نے ایک بول میں سرف کر لیا ہے اب یہ سوپ گئی کلکل اس پر ڈالتے ہیں میٹھی والی چٹنی آپ کے ہیں جو آپ پسند کرتے ہوں وہ چٹنی ڈال لیں ٹیماتر کیچپ ڈال لیں یا سوٹ ڈال لیں اس میں ڈال دیتے ہیں ہرے دھنیا پودینے کی چٹنی اب اس میں ڈال دیتے ہیں کٹی بھی پیاز بڑی کھانے میں فرنز مزہ آتا اپنے گھر پر آپ ضرور بنائیں چاٹ ٹیماتر ڈال دیتے ہیں ہرہ دھنیا اس پر تھوڑا دہی ڈال دیتے ہیں میں نے دہی ڈال دیا اس پوپ پر سکسیوں ڈال دیتے ہیں بجیہ والے رگڑا چاٹ ہماری بن کا تیار ہے دیکھنے میں کتنی خوبصورت لگ رہی بیسی کھانے میں اگر میری ریسپی پسند آئے تو لائک شیئر سسکرائب کریں اپنا خوب خیال لکھیں دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیں اللہ آپس پھر ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ